احمد پور سیال چلڈرن ہسپتال لاہور میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والے افسوسناک واقعے کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال کی طرف سے مزمتی واقع اور پرزور مزمت کی گئے مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان حرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں احمد پور سیال چلڈرن ہسپتال لاہور میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر محمد سہد کو مریض کے لوائکین کی طرف سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ڈاکٹر محمد سہد کے ساتھ ہونے والے اس افسوسناک واقعے کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال کے ڈاکٹرز و دیگر عملے کی طرف سے مزمتی واقع اور پرزور مزمت کی گئی اس موقع پر چائلڈ شپیشلیسٹ ڈاکٹر آصف علی برار ڈاکٹر آون مزمل ڈاکٹر شباز حسن ڈاکٹر زیرک چیما ڈاکٹر سجاد شاہ ڈاکٹر منور عباس ڈاکٹر قاسم عباس ڈاکٹر گز زہرہ سیفلہ دیراج شاہ نواز سرگانہ مختیار کمال شہین احمد چیستی سمیت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل احمد پور سیال کے دیگر ڈاکٹرز اور عملہ موجود تھا اس موقع پر چائلڈ شپیشلیسٹ ڈاکٹر آصف علی برار اور ڈاکٹر آون مزمل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اپنے ڈاکٹر جو ساتھی ہیں ڈاکٹر ساتھ صاحب ان سے سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے اور عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ آپ ہی کا حصہ ہیں ہم لوگ آپ ہی کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی مس حیپ ہوتا ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ایسا ہو اگر خدا نہ خاصتہ ہوتا ہے تو اس میں حوصلہ اور پیشنس شو کرنے کی ضرورت ہے یہ ڈاکٹر ساتھ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے لیے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ ڈاکٹر کے ساتھ نہیں پوری کمیونٹی کے ساتھ یہ غجز علم ہوئے اس میں عام عوام کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ ایسی زیادتی اگر ہوگی تو ڈاکٹر آسانی سے کام نہیں کر سکیں گے اور مریض سیریس مریضوں کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ ٹریٹمنٹ میں گھبرائیں گے اور گھبرہات سے ہم مریضوں کا اور کام خراب کریں گے اس میں ہماری سپورٹ کریں ہم لوگ کہ کبھی یہ نیت نہیں ہوتی ہماری ٹیم کی کہ ہم کسی کو نقصان پہنچارے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز آپ کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اگر کوئی معاملہ بنتا ہے تو اس کو حوصلے کے ساتھ ہینڈل کریں کوئی ڈاکٹرز بھی مریض کا برا نہیں چاہتا آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ڈاکٹرز کے ساتھ تعاون کریں کیمرائمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپل احمد پرسیہ رحمان گارڈن نزد گرمور تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے بجلی کے تین کھمبے ٹوٹ گئے غلام شبیر کی ریپورٹ کے مطابق وابڈا کی غفرت رات کو آندھی اور توفانی بارش کی وجہ سے تین مین لائن بجلی کے کھمبے ٹوٹ گئے وابڈا کی سکون کی نیند کسی انسان کو عبدی نیند صلا دے گی اہل علاقہ والوں کی وابڈا کے افسران سے گزارش کے ان کا کوئی بندوبست کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے خبر شامل کرتے ہیں انگر مہارا جیسے حالیہ توفانی بارش کے پیش نظر اسسسٹنٹ کمیشنر احمد پور سیال محمد عرفان ہنجرہ ایڈمن سٹریٹر میوسپل کمیٹی گر مہارا جا کے احکامات پر چیف آفی سرمیان عرفان میدی جنجانہ اور خضل عباس خان انفورسمنٹ انسپیکٹر نے میوسپل کمیٹی کے ستاف کو ساری رات متحرک رکھا اور بارش رکھنے کے فوراں بعد اپنی نگرانی میں ڈسپوزل ورکس پوائنس کی چیکنگ کروائیے اور فنکشنل رکھے اس کے علاوہ دیگر مقامات پر کھڑا پانی نکالنے کے لیے جدید مشنری کے ذریعے پانی کی نکاسی کا آپریشن جاری رکھا موسیقی